زا قطع مال ایمان من رضی باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ یہ کلمات اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں کہ آپ پانچ حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہو ذنوب اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں کیا کہنا ہے رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا انعام جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے رضیت باللہ ربہ میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں اس پہ راضی ہوں اللہ کو اپنا رب مان کے اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں اللہ حضور جلال اسے دنیا میں ظالموں سے بحفظ رکھے قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا یہ کریمات کہنے وعدہ خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے چوتھو انام بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور زمانت دیتا ہوں یہ کہنے والا کہہ کے دیکھیں اور عمل کریں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا ایک پانچویں انام بھی ہے جسے وہ شام تین مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے کہن حقا علاللہ ای یرضیہو یوم القیامہ اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ موں سے بول کے کہے گا نہیں رضی تو یارب اللہ میں راضی ہو گیا اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں گے